اسلام ایک لانگ مائی یوٹیوب فرنز کیسے ہیں آپ میں ہوں عائشہ وقرارس اور آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی کی آمد آمد ہے موسم بہت خوش ہو چکا ہے اور تھنڈی ہمائیں چل رہی ہے اور ہم خواتین کے یہ مسئلے ہیں کہ ہمارے ہاتھ خوش ہو چکے ہیں ان کی رنگت جو ہے وہ ڈل پڑ چکی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پرشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں ایک ایسی ریمیڈی تیار کرنے والی ہوں جسے آپ کے یہ ہاتھوں کا مسئلہ پیروں کا مسئلہ بلکل صورت ہو جائے گا تو چینے پھر ریمیڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ دیں کہ ٹیس میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل پہ جو لوگ نئے ہیں وہ پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا تو چینے پھر ہم ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں شیمپو چاہیے آپ کو اسے بھی شیمپو یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو تو سب سے پہلے میں لائف بوئی شیمپو کے دو چمچ جو ہے باول کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں ایک کیونکہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ لگانا ہے تو اس کی آپ کو دو چمچ چاہیے ہوگا اگر آپ نے پیروں پہ بھی یوز کرنا ہے تو پھر آپ فور ٹیبل سپون جو ہے لائف بوئی شیمپو کے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں تو ٹیبل سپون لائف بوئی ہوگے اور اس کے بعد میں ہلدی ایٹ کر دوں گا اس میں اب اس میں میں ہلدی ایٹ کر دیں اب اس کے بعد میں یہ لیمبو ہے اس کو میں آدھا جو ہے اس کے اندر ایٹ کر دوں گی پورا ایٹ نہیں کرنا صرف ہمیں آدھا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاف ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اور یہ جو اس کا چلکہ ہے یا آپ نے پھینکنے یا آپ نے اپنے پاس سکنا ہے اس کے بھی ضرورت ہے ہمیں اب یہ وائٹنی کیپسول ہے یہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی بولو نویج میں اب اس میں تھوڑا سا ہم بیکنگ سوڈا جو ہے ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ مکس کرنے کے بعد ایسا لگے گا تمام چیزوں کو میں نے مکس کر لیا اب میں اس کو اپنے ہاتھ پر اپلائے کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے ہینڈ کی اوپر اپنے پلائے کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے اپلائے کر لیجئے گا اپنے فنگر سے سے بند کر کے اس سائٹ پر بھی آپ اپلائے کریں گے یہ دیکھیں اسی طرح اب اس کو پانچ سے سات منٹ تک اپنے ہاتھ پر لگا رہے دیں پھر تھوڑی دے بعد پانی کے ساتھ اس کو واش کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے دونوں ہاتھوں پر اچھی طرح سے اپلائے کر لیا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ نہ رہے اور اگر آپ کے ہاتھ پر کہیں زخم ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کر دے گا آپ ویک میں ون ٹائم یا ٹو ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اتنا بنائیں گے جتنا آپ ایک ٹائم پر استعمال کر لیں یا فریش آپ بنائیں گے اور فریش ہی اس کو یوز کریں گے اس کو بنا کے آپ فریج میں نہیں رکھ سکتے آپ کو جس ٹائم پر یہ لگانا ہے اسی ٹائم پر آپ فریش بنائیں گے اور یہ اپنے ہینڈز پر اور فوٹ پر اپلائے کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے دونوں ہاتھوں پر اپلائے کر لیا ہے اب ہم پانچ سے سات منبار جو ہے اس کو واش کر لیں گے اور پھر میں آپ کو ریزرٹ دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈرائے ہو چکا ہے میرے ہاتھ پر اب میں تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے اس کو اتار دوں گے اور پھر میں آپ کو ریزرٹ دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے ہینڈ واش کر لی ہے اپنے سات منٹ میں نے یہ لگائی تھی تو میرے ہاتھ کا فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فرق پڑ گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی زخم ہے نا تو یہ تھوڑا سا چوبے گا ضرور ایچنگ ہوگی لیکن آپ نے پرشان بلکل نہیں ہونا یہ اپنا کام کر رہا گا اس ٹائم اور دیکھیں آپ کو فرق بلکل صاف نظر آیا ہے اس کو ہفتے میں آپ دو دفع بھی یوز کر سکتے ہیں تین بار بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو کافی فرق نظر آئے گا یہ دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو پلیز اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ